بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آپ سب خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے جامع السنن الترمیزی جلدسانی کے ابواب و تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم کے باب باب ماجاہ و من صورت الاحزاب کے چوتن حصے کے ساتھ اللہ جل شانہو کے فضل کرم سے ایک مرتبہ پر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر چار سو سات ہے تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف و بہی قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن السدی عن ابی صالح عن امہان ان بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قالت ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے انہوں نے اسرائیل سے انہوں نے سدی سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے امہان بنت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتی ہے خطبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتذرت علیہ فعزرنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس نکاح کا پیغام بیجا تو میں نے معذرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت قبول فرمالی ثم انزل اللہ پھر اللہ جل شانہو نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی انہا احللنا لکا ازواجک اللہ تی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مم مما افا اللہ علیکا وبنات عمکا وبنات عماتکا وبنات خالکا وبنات خالاتک اللہ ہاجرنا معک قالت فلم اکن احل له لئنی لم احاجر کنتو منتو لقائے اس آیت کے نزول کے بعد امہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں حلال نہیں رہی کیونکہ میں نے حجرت نہیں کی تھی میں طلقا میں سے تھی طلقا طلیق کی جمع ہے اس کا لغوی معنی تو عزیز طلبہ اکرام ازاد کردہ آتا ہے لیکن اسطلعہ شریعت میں طلقا وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے تو یہ بھی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھی حضا حدیث حسن لا نعرفہ اللہ من حضا الوجہ من حدیث السدی یہ حدیث حسن ہے ہمیں سے نہیں جانتے مگر اسی سدی کی طریق سے ہمیں روایت کیا احمد بن عبدالظبی نے انہوں نے حماد بن زید سے انہوں نے ثابت البنانی سے انہوں نے انس رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ فرماتے ہیں لما نزلت حاضح الائیہ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ فِي شَانِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِنَ جَاءَ زَيْدٌ يَشْكُ فَهَمَّ بِتُعْلَاقِهَا فَاسْتَأْمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِلَّ کہ جب یہ آیت کریمہ وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ عدرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں نازل ہوئی ان کے معاملے میں نازل ہوئی عدرت زید رضی اللہ تعالی عنہ شکایت کرنے آئے پس انہوں نے زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلاق دینے کا ارادہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں مشورہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو یہ حدیث حسن صحیح ہے جیزیز طلبائے کرام آج کے سبق کی پہلی روایت سورہ احزاب کی پچاس نمبر آیت ہے اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ اُجُورَهُنَّ تو اس آیت کریمہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چچا پپی کی لڑکیا مامو خالہ کی لڑکیا اس شرط پر حلال کی گئی ہے کہ انہوں نے حجرت کی ہو بناتے عمی کا چچا کی بیٹی بناتے عمیاتک پپو بناتے خالے کا مامو و بناتے خالاتک اللہ دی اور خالہ کی بیٹیا لیکن شرط اس کے ساتھ یہی ہے حاجر نمعہ کا کہ انہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہو یہ خاص شرط عزیز طلبائی کرام آپ علیہ السلام کے لیے تھی باقی امت کے لیے نہیں تھی خاندان سے باہر کی عورتوں سے نکاح کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس شرط کے بھی پابن نہیں تھے یعنی اپنے ہی خاندان کے عورتوں سے نکاح کے لیے یہ شرط تھی لیکن خاندان سے باہر کی عورتوں کے لیے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابنتے اور مسلمان یا صحابہ کرام تو مطلقاً اس سے آزاد اور مبرہ تھے تو حضرت امیہانی رضی اللہ تعالی آنہا نے یہاں برپرمایا عزیز طلبائی کرام یاد رکھئے گا امیہانی رضی اللہ تعالی آنہا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی آنہا کی بہن ہے ابو طالب کی بیٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہنتی ایک مرتبہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کرنا چاہا نبوت سے پہلے تو اس وقت حبیرہ کا رشتہ بھی آیا ہوا تھا ان کے لیے تو ابو طالب نے کہا کہ ہم نے چونکہ اپنے لڑکی ان میں دی ہے تو والکریم و یو کافی والکریم کے شریف آدمی شریف کے حسان کا بدلہ چکاتا ہے تو لہٰذا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی گئی اور ان کو حبیرہ کے نکاح میں دے دیا گیا پھر جب امیہانی مسلمان ہوئی اور حبیرہ مسلمان نہ ہوئے تو دونوں میں تفریق ہو گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اپنے نکاح میں لینا چاہا جس کے بارے میں یہاں پر ذکر آیا تو پھر امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی اور یہ عذر پیش کیا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ میں آپ کا حق ادا نہ کر سکوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول فرمایا پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو اس کے بعد امیہانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے لیے تیار تھی مگر یہ آیت کریمہ نازل ہو چکی تھی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہانی سے پھر نکاح کرنے سے انکار کیا اس کی وجہ سے کہ انہوں نے حجرت نہیں کی تھی بلکہ وہ طلقہ میں سے تھی یعنی وہ لوگ جو ہجرت کے دن فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے تھے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی تو امیہانی بھی انہی میں سے تھی اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں رہی دوسری جو روایت ہے عزیز طلباء کرام حضرت جینب رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملے میں وَتُخْفِ فِي نَفْسِكَمَ اللَّهُ مُبْدِيهِ تو اس روایت کو اس آیت کریمہ کو پیش کرنے کا اور بیان کرنے کا انداز الگ الگ ہے اور یہ انداز بیان صحیح اس لیے نہیں ہے عزیز طلباء کرام کہ یہاں پر لَمَّا نَزَلَتْ حَذِهِ الْآیَا لَمَّا کی جَزَا جَاعَ زَيْدٌ اس کو بنایا ہے اور یہ درست نہیں ہے یہ انداز بیان جو ہے یہ غلط پہمی پیدا کرنے والا ہے اب صحیح انداز بیان جو ہے وہ بخاری شریف کی روایت میں حماد بن زید کی سنت سے دو جگہ وہ روایت ذکر ہے پہلی جگہ پر حماد بن زید کے شاگرد معلہ ابن منصور کی روایت ہے وہ بھی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہے اس میں ہے نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبِ بِنِ جَحَشْ وَزَيْدُ بِنِ حَارِسَ بس اتنی سی ہی مختصر روایت ہے لیکن دوسری جگہ پر جو روایت ہے وہ حماد بن زید کے شاگر محمد مقدمی روایت کرتے ہیں جو کہ تفصیل سے ہے تو اس میں وہاں پر یہ آیا ہے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ جَاءَ زَيْدُ بْنِ حَارِسَةَ يَشْكُ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِتَّقِ اللَّهُ وَأَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ قَالَ انس لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِمًا شَيْئًا لَكَ تَمَحَازِهِ فَقَانَتْ زَيْنَبُ تَفْخَرُ عَلَىٰ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ زَوَّجَكَ هُنَّ اَحَالِي كُنَّ وَزَوَّجَنِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِن فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ اور ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے جو ہے وَعَنْ ثَابِتٍ وَتُخْفِ فِي نَبْسِكَ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَنَّاسِ نَزَلَتْ فِي شَانِ زَيْنَبَ وَزَيْدِ بِنِ حَارِسَا تو اب ان روایات سے عزیز طلباء کرام معلوم ہوا کہ یہ دونوں مضمون علائدہ علائدہ ہے جبکہ یہاں پر امام ترمیزی رحمہ اللہ نے جو روایت میں دونوں کو ملا کر شرط اور جزا بنایا ہے لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآَيَا اور پھر جَا عَزَيْدٌ يَشْكُ اس کو جو شرط اور جزا بنایا ہے تو یہ انداز بیاد صحیح نہیں ہے کیونکہ یقینی طور پر اس سے غلط پہمی پیدا ہوئی ہے بڑھتے ہیں جی اگلے سلائٹ کی طرف ابھی ہی قَالَ حَدَّسَنَا عَبْدٌ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ بَحْرَامٍ عن شہر ابن حوشب قال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہمیں روایت کی عبد نے انہوں نے روایت کی روح سے انہوں نے عبد الحمید ابن بحرام سے انہوں نے شہر ابن حوشب سے شہر ابن حوشب نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا نُحِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ أَسْنَافِ النِّسَائِ اِلَّا مَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحَاجِرَاتِ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روکے گئے مختلف قسم کی عورتوں سے مگر حجرت کرنے والی مسلمان عورتیں مستثناء ہیں یعنی ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر سکتے ہیں قَالَ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَمْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ فَأَحَلَّ اللَّهُ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ پیر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ آپ کے لئے حلال نہیں ہے ان کے علاوہ یعنی ان چار اصناف کے علاوہ باقی عورتیں اور نہ یہ بات حلال ہے آپ کے لئے کہ آپ ان بیویوں کی جگہ دوسری بیویاں کر لیں اگرچہ آپ کو ان دوسریوں کا حسن بلا لگے اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ الْبَتَّى وہ عورتیں جو آپ کی مملوکہ ہے وہ مستثنہ ہے پس اللہ جل لشانہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مسلمان باندیوں کو حلال کیا وَمْرَأَتَ مُؤْمِنَةً اِوْوَحَبَتْ نَبْسَهَا لِنْنَبِيَّ اور مسلمان عورت کو حلال کیا اگر وہ اپنا نفس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دے تو یہ تیسری سنف ہوئی وَحَرَّمَ كُلُّ ذَاتِ دِينٍ غیرَ الْإسْلَامِ اور اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین سے تعلق رکھنی والی عورت اس کو حرام کیا سمہ قالا پھر اللہ جل لشانہوں نے ذکر فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے کہا وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّ اَحْلَالْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ اُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا اَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ إِلَىٰ قَوْلِهِ خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِلِينَ وَحَرَّمَ مَا سِوَا ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے یہ آیت کریمہ پڑھی اور جو ایمان لانے سے انکار کرے یعنی ان کے اعمال اکارت گئے تو یقیناً ان کے اعمال اکارت گئے اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں اس کے بعد پھر ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے یہ آیت پڑھی جس میں چاروں اصناف کا بیان ہے اور فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان مذکورہ چار اصناف کو یعنی یہی چار قسم آپ کے لئے حلال کر دی اور اس کے بعد وَحَرَّمَ مَا سِوَا ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ النِّسَاءِ ان کے علاوہ دوسری کوئی عورت آپ کے لئے حلال نہیں ہے حَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ یہ حدیث حسن ہے اِنَّمَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بِنِ بَحْرَامٍ ہم اس کو جانتے ہیں صرف عبد الحمید بن بحرام کے طریق سے سمعت احمد بن الحسن یذکر عن احمد بن حنبل انقال میں نے احمد بن الحسن کو ذکر کرتے ہوئے سنا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا لا بأس بھی حدیث عبد الحمید بن بحرام عن شاہر بن حوشب کہ عبد الحمید بن بحرام کی شاہر بن حوشب سے روایت یہ صحیح ہے اس میں کوئی حرج نہیں وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا ابن عَبِي عُمَرَ قَالَ حَدَّسَنَا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرٍ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات نہیں پائے تھے یہاں تک کہ آپ کے لئے تمام عورتیں حلال کی گئی حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِحٌ یہ حدیث حسن صحیح ہے عزیز طلبائے کرام سورہ احضاب کی تین آیتیں آیت نمبر پچاس اکاون اور باون یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے نازل ہوئی کہ ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کن کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے اور کن سے نہیں ان کا بیان ہے تو اس میں سے آیت کریمہ اس میں اختلاف ہوا ہے عزیز طلبائے کرام کہ یہ آیت منسوخ ہے یا نہیں ہے تو امہات المؤمنین میں سے عزبت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی رائے ہی تھی کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے یہ آخر آیت روایت ام المؤمنین کی ذکر کی یہاں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے سب عورت حلال کر دی گئی یہ روایت نسائی میں مصند احمد میں بھی مذکور ہے اور روایت بھی بلکل صحیح ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ابن ابی خاتم نے روایت کی ہے جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا کی رائے ہی تھی کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے لَا يَحِلُّ لَكَنْ نِسَاءُ مِنْ بَعْدُ مِنْ بَعْدُ كَا مُزَافٌ إِلَيْهِ الْأَصْنَافُ الْأَرْبَعَةُ الْمَزْغُورَةُ فِي الْآیَةِ الْخَمْسِينَ یعنی پچاسوی آیت میں یَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَحْلَلْنَا لَكَ اَزْوَاجَكَ اللَّاتِ آتَيْتَ اُجُورَهُنَّ اس آیتِ قریمہ میں جن چار قسم کی عورتوں کی حلت کا بیان ہے تو ان کی علاوہ عورتِ عباس رضی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال نہیں ہے اور اس تقدیر کے اوپر آیت کو منسوخ ماننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اب عزیز طلبائی کرام یہ تو ہم نے اختلاف اس میں ذکر کر دیا اس کو مزید توڑا وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیتے ہیں آیت نمبر پچاس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم دیا گیا چار خاص احکام ذکر کیے ہیں ان میں سے جس وقت یہ آیتِ قریبہ نازل ہوئی تھی یاب صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں چار سے زائد بھی بھی آتی عام مسلمانوں کے لئے چار ہی عورتیں جمع کرنا جائز ہیں خالصت اللہ کا من دون المؤمنین یاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہے کہ چار سے زائد بھی جمع کر سکتے ہیں یاب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہیں دوسرا حکم اس میں آیا وہ عورتِ جواب کی مملوکہ ہے جن کو اللہ نے آپ پر لوٹایا ہے یعنی باندیا آپ کے لئے حلال کی گئی ہے لیکن یہ خریدی ہوئی نہیں بلکہ مالِ فے یا مالِ غنیمت میں سے جو حاصل ہوئی ہو جیسے ان میں سے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ خیبر کی غنیمت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور پھر ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا اور یا اسی طرح ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ روم کے بادشاہ مقوقس نے ان کو بطور حدیعہ بھیجاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر سریا بنا لیا تھا کیونکہ وہ بھی مالِ فے میں حاصل ہوئی تھی تیسرا حکم عزیز طلوائے کرام جو کہ ماہ قبل میں ہم نے پڑا وَبَنَاتِ عَمِّكَا وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَا یہ آیت کریمہ جس میں آخر میں شرط تھی اللہ تی حاجر نمعک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی یہ لڑکیا اس شرط پر آپ کے لئے حلال کی گئی ہے کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ حجرت کی ہے تو غیر مہاجرات اس میں سے حلال نہیں ہے جیسے امیحانی کی روایت ابھی ماہ قبل میں گزری اور چوتھا حکم جو اس میں آیا وَمْرَأَتًا مُؤْمِنَتًا اِوَحَبَتْ نَبْسَحَا لِنْنَبِيِ اِنْ عَرَادَ النَّبِيُّ اَيَّسْتَنْ كِحَحَاب تو کوئی بھی مسلمان عورت اگر اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کر دے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کرنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ حلال ہے یعنی بغیر مہر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کر سکتے ہیں ان چار احکام کے ذکر کرنے کے بعد عزیز طلبائی کرام خالصت اللہ کا من دون المؤمنین یہ چار احکام صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدسہ کے ساتھ ہیں مؤمنین کے لیے یہ احکام نہیں ہے جی عزیز طلبائی کرام یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ ان کی تپاسیر کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو